بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری پریشانی ڈسٹرپینس اور خوشی کے اندر انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کرنا کیا چاہیے یہ ہونا کیا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ قویسٹنگ جو ہے یہ بہت کامن ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی جگہ پر جاگر جاگ کر رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر کی طرف جاؤں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور یہ شاید ہیومنٹ سیکالوجی کا ایشو ہے کہ بندہ جس جگہ پر موجود ہوتا ہے تو بندے کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے یا میں اس سے بہت اچھا وہ دیکھئے یہ جو جتنے بھی سینیریو آپ اس طرح کے سوچ سکتے ہیں یا آپ کے پاس ہیں یا آپ کا ایشو ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے جن کو آپ کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے اور اس کا انیلیسز کر کے اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے اگر آپ کوئی قدم سوچے سمجھے بغیر اٹھائیں گے اور ان باتوں کو کنسیڈر کیے بغیر اٹھائیں گے تو بائی چانس آپ خوش رہ جائیں بائی چانس آپ اچھے رہ جائیں بائی چانس آپ کو کوئی بہت اچھا موقع مل جائے تو یہ ایک الگ بات ہے وہ اللہ کے کرنے اللہ کے کام ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ایکزیکلی یہ چیز ہو جائے گی یہ نہیں ہے پلین کے مطابق یہ کام نہیں ہوگی تو لہٰذا میں آپ کو جو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ پلین کے مطابق کو کام کریں تو اس لحاظ سے سب سے پہلی بات تو آپ کو اپنے مائن میں یہ رکھنی چاہیے کہ جب آپ آفیس میں بیٹھتے ہیں آفیس کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں چیر پہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور گھر جا کر آپ کبھی یہ سوچتے ہیں گھر والی آپ کے بات کہتی ہے یا گھر والا یہ بات کہتا ہے یا گھر میں بچوں میں یہ بات آتی ہے تو اس موقع پر سب سے پہلی اور دنیا دی بات یہ ہے کہ آپ کو ویڈن آفیس سیچویشن کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر آج یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے باس سے بات کر کے اپنی ڈیوٹی ادھر کر لیں یا ادھر کر لیں یا کوئی اور چیز کر لیں یعنی اپنے آفیس کے اندر انٹرنل لیول پہ آپ ڈیفرنٹ آپشنز کو ایکسپلور کریں کہ وہ کون سی چیز پاسیبل ہو سکتی ہے کہ جس کے ندیجے میں آپ اپنا اس مسئلے کو ریزولو کر سکتے ہیں اور آپ کو سیٹسفیکشن لیول بھی مل جائے دوسری چیز وہ یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا مجھے آفیس چھوڑنا چاہیے تو پھر آفیس چھوڑنے کے بعد کہ آپ گھر بیٹھیں گے یا آپ کوئی کام نہیں کریں گے یا کہیں اور نہیں جاریں گے کہیں تو کام کریں گے کوئی نہ کوئی دنیا کا اپنا ہی آپ اپنا کام شروع کر لیں اپنا بزنس شروع کر لیں یہ نہیں کچھ تو کریں گے تو اس جو آپ نے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے آئیڈیل جو چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو میں یہ مشہد ہوں گا کہ آپ اپنی جاب ڈسکرپشن یعنی اپنے جی ڈی بھی اس کو جس کو بولتے ہیں جاب ڈسکرپشن مطلب فل فارم ہے اس کی تو جاب ڈسکرپشن آپ خود لکھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے میں آفیس میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس طرح کا کام کرنا چاہیے مجھے اس طرح کا کام کرنا چاہیے وہ جو پانچ سات آٹھ دس چیزیں ہو سکتی ہیں اپنے ایک پیپر پر لکھ لیجئے جب آپ اپنے پیپر پر ان چیزوں کو لکھ لیں گے اس کے بعد پھر دیکھئے کہ اچھا یہ جو آٹھ یا پانچ چیزیں ہیں جہاں جس پر مجھے بڑی خوشی ملتی ہے سیڈسکرپشن ملتی ہے میرے پاس اس کی سٹریند بھی موجود ہے اچھا اس کے لیے جگہ کون سی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ویڈن آفیس ہے یا کسی دوسری جگہ پر ہے کسی اور آفیس میں کسی اور بزنس میں میرے اپنے بزنس میں یا کسی اور جگہ پر ہے تیس سا کام آپ کو کیا کرنا ہے تیس سا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کسی ادارے کے اندر ایک سال رہیں پانچ سال رہیں دس سال رہے ہوں جتنا عرصہ بھی رہیں اس ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے آپ اپنی اچیومنٹس کی ایک لسٹ بنا لیں کامیابیوں کی لسٹ بنا لیں کہ آپ نے بڑی بڑی جو کامیابیاں حاصل کی بڑی بڑی اچیومنٹس کی وہ کیا تھیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائل، سکس جو بھی ہے آپ اس کی لسٹ بنا لیں اگر وہ لسٹ اب بیس، پچیس، تیس تک بھی جاتی ہے تو جانے دیجئے پھر اسے آپ دوبارہ ریویو کرنے ریویو کرنے میں پھر آپ تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاٹ دیجئے کسی دوسری چیز کے اندر مرڈ کر دیجئے اور اس کی چھوٹی چھوٹی لسٹ بنائیے کہ آٹھ دس کی لسٹ بنا لیں کہ یہ بڑی کامیابیاں ہیں جو میں نے حاصل کی ہیں اس آفیس کے اندر جاگ کرتے ہوئے اس یہاں پر کام کرتے ہوئے وہ ایک سال کا ٹائم ہو یا وہ دھر سال کا ٹائم ہو اس سارے ٹائم کے اندر آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور وہ چیز سمجھنے چاہیے چوتھی چیز جس کا آپ کو خیال لڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے رہتے ہوئے وہ کون سا سکل سیٹ تھا جو ڈیویلپ ہوئا ہمارے لوگوں میں جہاں لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو بڑی عجیب سی سیٹ ہٹی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ نے یہاں سے سیکھا کیا تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں سیکھا ارے بھئی کچھ نہیں سیکھا کیا مطلب کہ کچھ نہیں سیکھا اور بھئی اگر بہت بھی ورث سیٹ реш implement تو اس بھض ورست ورس اٹ سے اندر سرائب کرنا آپ نے نہیں سیکھا آپ نے سربائب کیا ہے اور ورست سیٹیویشر کواس اٹھی ہے آپ نے اندر سرال کے لئے جو سربائب کیا تو کیا یہ سیکھا نہیں ہے کیا یہ ایک سکل آپ کے اندر ڈیویلپ نہیں ہوا کیا یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو لہٰذا اس چیز کو دیکھیں کہ وہ سکل سیٹ کونٹ سے ڈیویلپ ہوا آپ کے اندر کہ جس کے نتیجے میں آپ آگے مدب بھر سکتے ہیں پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسفر ایبل سکل مثلا آج آپ ایک کام کر رہے تھے لیکن اس کام کو کرتے ہوئے آپ کے اندر انیلیسز بہت اچھا گیا یہ کام کرتے ہوئے آپ کے اندر ڈیزائن بہت اچھا آگیا یہ کام کرتے ہوئے آپ کو پلیننگ کی مطلب جو قابلیت تھی وہ بہت اچھی آگئی اب آپ کسی دوسری جگہ جائیں تو کیا وہاں جا کے انیلیسز نہیں کر سکیں گے کیا وہاں جا کے آپ ڈیزائن نہیں کر سکیں گے کیا وہاں جا کے آپ کوئی پلین نہیں کر سکیں گے یہ وہ کام ہے کہ یہاں ایک کام تھا تو پلین کرتے تھے کہاں دوسرا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی پلین کر لیں گے پانچمیں چیز جس کا آپ کو خیال کرنا وہ یہ کہ ریکمنٹیشن لیں آپ اپنے باس سے لیں اپنے کلیگ سے لیں اپنے مدب جو سی ای او ہے اس سے آپ لیجئے تو اچھی ریکمنٹیشن کا آپ دیکھئے کہ کیا آپ پوسیبل ہے یا نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور آخری اور چھتی چیز جس کی یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی آفیس کو چھوڑیں ہمیشہ بہترین ٹرمز ان کنڈیشن پر چھوڑیں اس کو اس چیز کو بالکل یعنی کوئی ایک پرسنٹ کمپرومائز نہ کریں کہ آپ کسی خراب کنڈیشن پر اور مدب بیٹ ٹرمز پر آپ اس کو چھوڑیں نہیں گوڈ ٹرمز پر آپ اس کو چھوڑیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ دعا سکھائی جب اللہ کے نبی ہجرت کے فرما رہے تھے تو اس سے پہلے یہ دعا سکھائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے کسی نئی جگہ پر میں جاؤں تو میں ایک سچائی اور حق کے ساتھ جاؤں اور ایک جگہ سے میں نکلوں تو حق اور سچ کے ساتھ اس لیے اچھی ٹرمز پر کسی آفیس کو چھوڑنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے کہ بعد میں زندگی پر وہ ایک ریفرنس بھی ہوتا ہے اور آپ دوبارہ مل بھی سکتے ہیں اور ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اگر کہیں آپ سیٹل نہیں ہوئے تو واپس اس آفیس میں بھی آپ آ سکتے ہیں بے شرطے کہ آپ گوڈ ٹرمز پر چھوڑا ہوئے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو فریش گریجویٹس ہیں جن کو بار بار چھوڑنے کی جلدی ہوتی ہے وہ بھی اور وہ لوگ کے جو مطلب میٹ کریئر ہیں یا وہ جو سینئر لوگ ہیں کوئی بھی ہوں تو کہیں کسی کو بھی چھوڑنا ہے چینج کرنا ہے کچھ کرنا ہے کسی بھی وجہ سے چھوڑ کرنا ہے تو ان چھے باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ کیا ہے اگر آپ ان چھے باتوں کا خیال رکھیں گے تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی اور پشمانی نہیں ہو اصل بات یہی ہے کہ انسان کوئی کام کرے تو اس سے نہ پریشانی ہو اور نہ پشمانی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے اور آپ کے کریئر کو بہترین بنائے موسیقی